السلام علیکم ویلکم بیٹ اب ہم نے اپنے کمپوننٹس کو سپلٹ کر لیا نو فرتر اب ہم آگے ہم موپ کریں گے اور آگے ہمارے پاس ایک دو پروبلمز ہو رہا تھی ہیں جس لائک کہ اگر میں یہاں پہ بات کرتا ہوں جس لائک میں اگزیمپل ڈوٹ جیس میں آئیتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس کمپوننٹس ہیں ملٹیپل کمپوننٹس ہیں لائک یہاں پہ اگزیمپل ڈوٹ جیس ہے اس کے اگر آپ پیٹرن کو دیکھیں آپ اس کے اگزیمپل ڈوٹ جیس کے پیٹرن کو ایک دفعہ ریویو کریں تو آپ دیکھیں گے ہم نے ایک سیکشن کریٹ کیا اس سیکشن کے اندر ایک ہیڈنگ ہے اور پھر بعد میں سارا کونٹینٹ شو ہو رہا ہے جس لائک کہ یہاں تک سیمیلر ویسے اگر آپ مین کور کونسپ ڈوٹ جیس میں آئیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک سیکشن ہے اور سیکشن کے اندر ہم نے ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے اور بعد میں اس سیکشن کا سارا کونٹینٹ ہے جیسے ہم فرما رہے ہیں سیکشن سا ہم آگے کوئی اور سیکشن بنائیں گے اور سیمیلر ویسے اگر اس میں بھی ہم ایک ہیڈنگhole یوز کریں اور اس کے بہت سارا کونٹینٹ ہو اور اس کو منے سیکشن کے اندر ریپ کیا ہو تو وائی نوٹ ہم ایک نیا ایسا کمپوننٹ کریٹ کر دیں جس میں سارا کام ہو رہا ہو اور ہم اس کو سارا لے کے چلے تو ایک کام تم یہ کریں گے جس لائک کہ ہم ادھر آتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ایک نیا سیکشن کر دیتے ہیں اور میں اس کو نام دیتا ہوں سیکشن ڈوٹ جی ایس آرائٹ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے اندر ایک فنشن ایک سپورٹ کرتے ہیں جس لیکن ہم کرتے تھے ایک سپورٹ ڈی فارٹ فنشن سیکشن اور اس کے اندر ہم نے کیا کرتا ہم وہ سارا کام کریں گے سارا کام کیا کریں گے تو ہمارے پاس جب ہم بات کریں گے سارے کام کی تو ہمارے پاس کچھ اس طرح آئے گا کہ اس کے اندر ہم ایک سیکشن کریٹ کریں گے سیکشن اور اس سیکشن کے اندر ہمارے پاس کیا تھی ایک ہیڈنگ تھی تو ہم نے ایک ایچ ٹو کی ہیڈنگ لگا لی اور فار ایزمپل اس ایڈنگ کے اندر ہمارے پاس آرہا ہے کوئی ٹائٹل تو یہاں پہ ہم ساتھ لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک کوئی بھی کونٹنٹ آجے گا جس لائک کہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چلٹرن آ رہا ہے اگر نے چلٹرن پروپس پڑھا ہوگا اٹریبیوٹ اور چلٹرن پروپس کابلوں کا ایڈیا کو چلٹرن یہاں پہ آ رہا ہے وہاں سے اور اب یہاں پہ سیکشن کے اندر میں پروپس کا جو ٹائٹل لے رہا ہوں گا اس پہ ہمارے پاس ہم کونٹنٹ کنسٹرکٹر ڈیسٹرکٹرنگ کے رولز کو فولو کریں گے اور یہاں پہ سب سے پہل ہم کیا چیز لے رہے ہیں ہم ٹائٹل لے رہے ہیں ہم یہاں پہ ٹائٹل اور ٹائٹل کے ساتھ سیکنڈ چیز ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے چلٹرن آرہ اب اس کو میں یوز کرنا چاہا رہا ہوں اپنے ایس ایکزمبل ڈوٹ تھی ہے اس ایکس کے اندر تو یہ ہمارے پاس آگے ایس ایکزمبل اور یہاں پہ اس سیکشن کی جگہ ہم اس کو اپنا کسٹم بلٹین سیکشن یوز کر رہے ہیں آرہر ایٹ اور وہ ہمارے پاس سیکشن کے نام سے ہے ہمارے پاس ایک بلٹین سیکشن یوز ہورہ ہے یہ سیکشن یوز ہورہ ہے یہ ہمارا کسٹم کمپونٹ ہے جو ابھی ابھی میں نے کیرئیٹ کیا ہے اور اب یہاں پہ جو ہم ایکس ٹو لکھ رہے ہیں انسٹیڈ افٹ ایکس ٹو میں یہاں پہ اس کو چونکہ ہم پروپس میں لے کے جا رہے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو ایزا پروپ پاس کروں گا چونکہ میرے پاس آئے گا ٹائٹل اس ایکوال ٹو ایک سیمپلز آرائٹ ایف آئی سیوٹ ناو اور ایکشن اس نورٹفائید آکی آرائٹ یہاں پہ ہم اس کو ایمپورٹ بھی کریں گے کیونکہ ہم جب ہی کوئی کمپورٹ کرتے ہیں اس کو ایمپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کسٹم بیلڈن دیپر اس کمپورٹ ہے تو یہاں پہ میں اس کو ایمپورٹ کرتا ہوں ایمپورٹ اور ایمپورٹ کرتے ہیں اس کو سیکشن سے آرائٹ ناو ایف آئی سیوٹ اور ہمارے پاس وارنگ گاری چیلڈن اس ڈیفائید بٹ نیور یوزڈ آرائٹ سیکشن ڈوٹ جی ایس میں ہمارے پاس یہاں پہ چیلڈن آ رہا ہے اور آرائٹ ہم جا کے ایک پر بروسر میں دیکھتے ہیں ہمارا پیچ بریک ہو گیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں آرائٹ یہاں پہ ہمارا یہ چیلڈن ٹیٹ ہوا ہو ہے اس کو ڈلیٹ کریں گے ناو ایف آئی سیوٹ اور ہم جا کے دیکھتے ہیں ہمیں بروسر پہ تو اس کو آنا چاہیے تھا ع Champagne ہم جمالا ڈبیریٹ اللہ ہوگا کرتے ہیں ہمارا پر ولی ڈلیٹ ناوڈ ہم چیلڈ مجھیں ڈے اور کیا اور یہاں پہ چلڈرن اس نورڈ ڈیفائیڈ تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اس طرح یہ آنے علاقے ہیں کیونکہ جو چلڈرن ہے وہ ہمارا بیلٹ ان ہوتا ہے تو اس کے لئے جو آپ نے نام لکھ رہا ہے وہ آپ کو چلڈرن سمجھ کے رکھنا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی اشیو نہ آئے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ سٹائلنگ جو ہے وہ ساری بریک ہو گئی ہے میں کمپوننٹس پہ کلک کر رہا ہوں جسس پہ کر رہا ہوں پروپ پہ کر رہا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس سٹائلنگ جو ہے وہ بریک ہو گئی ہے اچھا اب یہاں پہ سٹائلنگ بریک تو ہو گئی ہے بٹ اب یہ آگے کیوں نہیں جا رہی ہے اصل جو ہمارے پروڑم آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ ہمارا جو پروپ ہے وہ آگے فارورٹ کیوں نہیں ہو رہا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایکزیمپل.js میں تو یہاں پہ ہمارے پاس آئی ڈی دی ہوئی ہے لیکن یہ آئی ڈی دی ہوئی ہے ہم نے اپنے بیلٹ ان کسٹم ہم نے جو کمپوننٹس سیکشن کا کریٹ کیا ہوئے اس پہ دی ہوئی ہے اور یہ ایک ایسے فارورٹ نہیں ہوگی آگے ہمارے جو سیکشن ڈوٹ جی ایس کے اس سیکشن کے اندر اس کو ہمیں آگے موف کروانا پڑے گا اور یہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں فارورڈنگ پروپس کے تھروں آرائیٹ اب اس میں ہم اس کو کس طرح آگے کریں گے there are several methods like ہم یہاں پہ کہتے ہیں ڈی اور یہاں پہ اس کو دیتے ہیں just like کہ ڈی is equal to ڈی اور ہم یہاں پہ ڈوٹ جی ایس میں جا کے یہ ڈی ایسے ایسا پروپ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اب میں نے یہ ڈی ایسا پروپ آگے فارورڈ کر دی اور میں جا کے دیکھ سوں تو آپ دیکھیں میری سٹرائلنگ واپس آگی بات اگر میں نے ایسا کوئی اور کام بھی کرنا ہے just like کہ میں نے کلاس نیم دینی ہے یا کوئی اور چیز دینی ہے تو وہ میں کیسے دوں گا وہ میں یہاں پہ کلاس نیم لکھوں گا ایک کلاس نیم کا پروپ لکھوں گا اور وہ فارورڈ کر دوں گا یہ تو ایک چیز ہوگی لیکن آپ نے ایک جو دیان رکھنا ہے کہ ہمارے پروپس ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی آگے فارورڈ نہیں ہوتے just in case of یہ آئی ڈی تھا یہ میرا آٹومیٹیکلی سیکشن کے اندر فارورڈ نہیں ہوا اس سیکشن کے اندر مجھے اس کو آگے فارورڈ کرنا پڑا ایک آئی ڈی کے ثرو دے کے ایسا پروپ اس کو فارورڈ کرنا پڑا ٹیک اب جہاں تک ہم بات کرتے کلاس نیم کی تو میں یہاں پہ کوئی اور پروپ بھی بھیج رہا ہوں تو میں یہاں پہ just like ہمارے پاس پیچھے سے کلاس نیم کا پروپ آ رہا ہے اور یا کوئی اور پروپ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک کافی زیادہ پروپ ہوتے جا رہے ہیں اور ایونچولی یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کوٹ کرنے کا کہ ہم اچھے خاصے جو پروپ کے ساتھ کام کرتے جائیں that's not a good thing to do ہم یہ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک فیچر ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس just like یہاں پہ میں آئی ڈی دینے کی بجائے میں یہاں پہ دیتا ہوں three dots three dots ہمارے پاس ایک javascript کا فیچر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں rest property اس کا یہ کہہ کرتا ہے جتنے بھی ہمارے previous section میں جتنے بھی remaining objective properties وہ ساری اس کے اندر لے گئے جس لئے کہ یہاں پہ میں کوئی بھی نام لکھتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈی پیچھے پڑی ہوئی ہے یا کلاس نے پڑی ہوئی ہے جو بھی remaining properties جو بھی remaining props ان سارے props کو اس کے اندر لے آئے گا یہ جواسکرپ کا ایک فیچر ہے اب اس کے ہم use کریں گے اور اس کو use کر کے میں یہاں پہ section کو میں یہاں پہ ایک کام کروں گا یہاں پہ بھی یہ فیچر اپلائے کر دیں اب section کے جتنے بھی remaining props ہوں گے وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے اگر آپ اس کے پر لے کے چلیں تو اس کے پر آپ دیکھیں پیرامیٹر ہے اور جتنے بھی اوبجیکٹس ہوں گے جو بھی props پر ہوں گے وہ سارے یہ لے کے آ جائے گا اور اس سمیلر ویسے یہاں پہ ہمارے پاس assemble.js کے اندر بھی اگر ہم اس کو لے کے چلیں اب میں اس کو save کر دیکھتا ہوں تو آپ دیکھیں still میرے پاس جو styling ہے وہ آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے کیونکہ جو 3 dots کا ہمارے پاس feature تھا وہ ان سارے چلوں کو لے کے آ رہا ہے اچھا اب یہ جو 3 dots کا ہمارے پاس scenario تھا اس کو اور بھی جگہ پہ use کر سکتے ہیں جیسے کہ میں وہ tap button ہے tap button کے اندر آپ نے دیکھا تھا ہم نے use کیا تھا on click کو ہم نے on select equal کیا تھا کیونکہ ہمارے جو tap button تھا اس examples کے اندر ہی تھا یہ on select کا جو تھا یہاں پہ ہم نے اس نہیں لگایا تھا کیونکہ ہمارے پاس tap button کیونکہ ہمارا custom component تھا اور on click کی property ہوتی ہے وہ ہمارے پاس صرف built-in پہ ہوتی ہے جس لائے کہ ہمارے پاس لائی پہ ہو گئی ہمارے پاس button پہ ہوگی اس کی ویسے میں یہاں پہ کرتا ہوں میں یہاں پہ simple on click لکھتا ہوں اب آپ دیکھیں on click کی جو property وہ ہمارے tap button کے اندر نہیں ہے لیکن میں یہ on click کی property آگے بھیج رہا ہوں کس کو میں بھیج رہا ہوں tap button پہ اور یہاں پہ on click کی جگہ پہ میں کیا use کروں گا میں یہاں پہ اپنا spread operator کو کس کو یوز کروں گا میں یہاں پہ آتا ہوں on select کے جگہ پہ probe اب وہ جو on click کی property ہے وہ as it is ادھر آئے گی اور یہاں سے as it is وہ اس جگہ پہ آ جائے گی اب وہ as it is آگے forward ہو رہی ہے تو ultimately ہمارے پاس جو on click ہے وہ ہمارے button پہ ہی آئے گا تو now if we can see تو اب دیکھیں ہمارا still code ہے وہ ایک working condition میں تو ابھی اپنے کون کون سے دیکھیں ہمارے پاس ایک پروبلیم تو یہ آتی ہے کہ ہمارا جو code ہوتا ہے وہ automatically جو ہمارے ساری props کو automatically آگے forward نہیں کرتا ہمیں خود ان کو لکے جائنا پڑتا ہے اور second one ہم نے spread operator یہاں rest property کو دیکھا javascript کی کہ ہم اس سے قصہ کافی زیادہ اگر ہمارے پاس پروپس آجائیں تو تو ان کو کیسے ہم spread operator کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا content ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے ڈابس